گنج باسودہ کے لال پتھار علاقے میں رہنے والی سولہ سال کی ایک نابالک نے کلیکٹرٹ پہنچ کر اپنی ہی ماں کے خلاف اسے دھائی لاکھ میں بیچ کر دو گونی عمر کے لڑکے سے جبرن شادی کروانے کی شکایت کی ہے اس معاملے میں کلیکٹر اور ایس پی کے نام ایک گیاپن بھی سوپا گیا اپنی بڑی بہن اور بہنوئی کے ساتھ کلیکٹرٹ پہنچی نابالک نے بتایا کہ آدھار کارٹ کے انصار وہ ابھی سولہ سال کی ہے اس کی ماں نے کسی دوسرے ویکتی کے ساتھ مل کر اس کا پرہن کیا اور جبرن شادی کروا دی ایڈیشنل ایس پی نے بتایا کہ جانچ کے بعد بیدھانک کاربائی کی جائے گی ساڈی کر آدھار کشاو راکوان شیئے چھے بکھیڑی کرانے والا اس کی امر اٹھائی سال ہے اور میری سولہ سال میرے میری مرمین جبر جیسے ساڈی کر آدھار دی دھائی لاک روپے لے کر معاملہ یہ ہوا ہے کہ لڑکی کو بین بتایا اس کی ماں نے اور اس کی ماں کسی انچھے دی کسوا کو رکھے ہیں تو اس کے ساتھ مل کے دھائی لاک روپے بتا رہی ہے لڑکی دھائی لاک روپے لے کے ساتھ کاروا دی ساڈی ہونے کے بعد لڑکی جو وہاں پہ گئی تو اس کو پتا چلا کے اس کی اس کو بینجمیت دیا ہے سن لوگوں پر اس کو مارا ہے وہ کنچھی دی نے اس کے ساتھ حرکتیں بھی بھوتولٹی سیدھی کری ہیں یہ رویدہ سکالوں نے گنج باسوداں رہتا ہے اور اس کی سکاتھ ہم لوگ گنج باسودا تھانے کرنے گئے تھے تو تی آئی شاہب نے ادھر کوئی سنوائی نہیں کی دو دن ہم لوگوں کو پاگل بنایا اور لڑکی سے بولنے لگے کہ وہ آپ ابھی چودہ سال سے نیچے ہوتی تو آپ کی سکاتھ ہوتی یہ آج پولیس اکیشہ کارالے میں یہ ناوالک بچی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے پریجن آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ اس کی شادی اس کے ماتا پتا کے دورہ پیسے لے کر کے کر دی گئی ہے اور وہ چکی ناوالک بھی ہے اور پیسے کا بھی معاملہ آئے ہیں تو اس پورے معاملے کو اس گمیرتا پروک لینے کے بعد اس میں جانچ کی جارہی ہے اور اس میں جو بھی فیکٹس آئیں گے اس کے انصار اس میں ویدانی کرو